نماز جنازہ ادیگر آلہ فوجی حکام میں شرکت کی سراج رئیسانی کے انتخابی کارنا میٹنگ کو کل مستوم میں نشانہ بنایا گیا تھا سراج رئیسانی کے بڑے بھائی لشکری رئیسانی کا دھماکے کی تحقیقات کریے چھوٹ کمیشن بنانے کا مطالبہ مستوم دھماکے کے بعد شہر بھر کی فضا سوک بار مستوم اور بنو دھماکوں پر نگرہ وزیر آزم کا کل ملک بھر میں سوک کا اعلان وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا بلوچستان عوامی پارٹی نے انتخابی سرگرمی موطل کر دی خورجہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا جلسہ منصوب موسیقی میں سے واضح ہو رہا ہے کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا جو کنسنسس ہونا چاہیے تھا ہونے تھا میں کہتا رہا کہ نیشنل ایکشن کلانپ انکلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے نیشنل ایکشن کلانپ انکلیمنٹ کرے نہیں ہوا بلاول بھٹو کا سیاسی سرگرمی آرزی طور پر موت تل کرنے کا اعلان کہتے ہیں سانہے کے سوق میں آج جلسہ کریں گے ناریلی سراز رائسانی سمیت معصوم انسانوں کا قتل نہ قابل اتراغی ہے انتہا پسندوں کے امائن کوشی قصد دینا ضروری ہے انتخابی ماحول پر بلاول نے کہا کہ پھر آئی جی آئی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کی جماعت کو مصابی مواقع میسر نہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مقصود پارٹی کی امائن ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جیشت گردی کی تازہ لہر کو ملک و قوم کے خلاف سازش قرار دے دیا کہتے ہیں حاروم بلور کی شہادت نہ صرف پشاور بلکہ ملک کے لیے بڑا سانہہ ہے نگرہ حکومت کا فرض ہے کہ متاثرین کی مدد کرے ہیلیکشن میں چند دن ہیں ایسے حالات رہے تو یہ جمبوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا دہشت گردی کی دو واقعات ملک بھر میں سوک کی فزا سانہہ مستونگ کا مقدمہ لیوی صدر تھانے میں درش ایف آئی آر کے مطابق مقدمے میں قتل اقدام قتل دہشت گردی کی دفعات شامل سانہہ مستونگ میں ایک سو انتیس افرا شہیر جبکہ ایک سو ستتر سخمی ہوئے گجہ والا میں بکلہ کبائی کارٹ اور نولی کا ایک روز کے لیے انتخابی سرگرمیاں موت تل کرنے کا اعلان فیصل آباد کے دیسٹرک بار بن رہے گی سرگودہ نشہ رفیروس منچن آباد میں بکلہ کی ہر تال ادھالی پوکہ بائی کارٹ امریکہ کی بھلوچستان اور خیبر پختون خاملوں کی شدید مصمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں دہشت گرد حملے پاکستانی عوام کو جمہوری حق سے محروم رکھنے کی کوشش ہیں امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا رہے گا ادھر سعودی عرب کی بھی مستونگ حملے کی سخت مسمت الیکشن کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے باہر بیٹھی ہوئی قوتیں انتخابات کو خراب اور ملتوی کرانا چاہتی ہیں چیمن تحریک انصاف امدال خان کا سوابی میں جلسے سے کتاب کہتے ہیں مجھے کہا گیا آپ کی جان کو خطرہ ہے خطرہ ہے تو کیا میں بنی گالا جا کر بیٹھ جاؤں اگر میں جلسے کینسل کر دیتا ہوں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا تحریک انصاف کوئی جلسہ ملتوی نہیں ہوگا ہم دھماکوں سے گھبراتے نہیں تائے اس تاریخ تک نواز شریف اور اس کے بوچوں کا کاروبار صرف ٹرپشن ہے نواز شریف تین بار وزیر آزم بنے تین سو عرب کا جواب نہیں دیا امران خان کے شریف فیملی پروار بولے شاباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ بڑی گیم کی ہے شاباز شریف کہتے رہے کہ آپ لاکھوں لوگ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے لیکن خود کل گاڑی میں چھپ کر بیٹھے رہے شاباز شریف فکر نہ کرے الیکشن کے بعد آپ کی باری ہے میں نے کہا تھا کہ پورا امن رہے ہیں ہم پورا امن رہے اور جو آپ بتا رہے ہیں جہاں پر بٹا چوب میں جو پولیس نے جہاں پولیس نے جو شیڈنگ کی اور ڈنڈے مارے ہزاروں لوگ تھے وہ ہمارے کارکنوں نے کوئی ایسا اپنا استعال نہیں دلائے تھا غیر قانونی کام نہیں کیا تھا استقبالی یہ ایک سمندر تھا کہ جو کہ اٹھاٹے مارا تھا اس کا پھیلاؤ اتنا بڑا تھا کہ وہ پہنچ نہیں پایا وہاں پہ شہباز شریف نے نواز شریف کی گرفتاری اڈیلہ جل منتقلی اور جیل میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا کہتے ہیں کہ جیلوں میں دہشت گدوں کا ٹرائل ہوتا ہے جیل میں ہی ٹرائل انصاف کی دھچیاں اڑانے کے مترادی فہن اگرہ حکومت نے دون سو دھانبلی کی فضاء پیدا کی ہوئی ہے انتخابات شفاف نہ ہوئے تو نتائش قبول نہیں کریں گے جلد ہی پور امن احتجاز کی کال دوں گا سیاہ پکٹیاں بانیں گے احتجاجی جل سے ہوں گے لاکھوں لوگوں نے میری اپیل پر پور امن احتجاز کا وعدہ پورا کیا ایسی جو شیلی ریلی آج تک نہیں دیکھی کارکنوں کو گرفتار اور آنماوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے حکومت اور انتظامی کو ہوشک نہ ہوں بینے چاہے نواز شریف کے ساتھ تو وہ ہوا ہے جو نواز سراج الدولہ کے ساتھ جنگ پلاسی میں سترہ سو ستاون میں ہوا تھا جب میر جعفر اپنے دستے پانچ ہزار فوج وہاں پہنچا کہ آپ سمجھیں گورنر آؤس پہنچ کے اور وہاں سے آگے نہیں پہنچا اور وہاں کھڑا جنگ کا نظارہ دیکھتا رہا ہے اتنا دھوکہ تو میں نے اپنی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا اتضاد احسن کا شباز شریف اور لیگی قیادت پر نواز شریف کو دھوکہ دینے کا الزام کہتے ہیں چھوٹی سی رکاورٹ پھوٹ نہ کر سکے ائرپورٹ نہ پہنچے لیگ اور پارٹی رحموں نے نواز شریف کو تنہا چھوڑ دیا لوہے کے چنے جبانے والے سعاد رفیق تو نظر ہی نہ آئے اتنا بڑا دھوکہ اپنی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا اتصاز احسن کی آنکھ میں پرے پڑ گئے مسلم لگنون کے سینئر آرمار خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال میں نکلنے والی ریلی میں شروع سے آخر تک رہا جج اس کی بحالی کی تحریک میں جب تک نواز شریف سڑکوں پر نہیں آئے اتصاز احسن اپنے گھر سے باہی نہیں نکلے شہباز شریف نے کل نواز تیرے جان اسار سب فرار کا پیغام دیا تحریک انصاف کے ترجمان فبواد چودری کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز اڈیالہ پہنچ کے شہباز شریف بھنگڑوں سے لطفندوز ہوتے رہے چار ہزار افراد اکٹھے نہیں گر سکے لاہوگو نے کل چوروں کی حمایت بچائے گئے تماشے سے مریم نواز کے مقلع کیا ڈیالہ جیل میں ملاقات مریم نواز نے وقالت نامے اور اپیل پر دستخط کر دیئے ذرائق اکینے کے کیپنٹ ریٹائز سفدن نے بھی اپیل پر دستخط کر دیئے نواز شریف مریم نواز کو جیل قوانین کے مطابق رہاشگاہ فراہم کر دی گئی نواز شریف پہلے کمرے میں سابق اور وفاقی وزیر حامید رزا قاسمی بھی قید میں رہے مریم نواز کو جیل میں کڑھائی سکول کے ساتھ کمرے میں شفٹ کیا گیا ذرائقی مطابق مریم نواز اور نواز شریف نے قیدیوں والے کپڑے بھی پہن لیے کیپنٹ ریٹائز سفدر بھی کلاس میں شفٹ ہو چکی نواز شریف اور مریم نواز بامشکت سزا کر دی مریم نواز کا جیل میں عام قیدی کی طرح رہنے کا فیصلہ نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز نے جیل میں بہتر سہولیات لینے سے انکار کر دیا خات میں کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بہتر سہولیات کے لیے درخواست کرنے کا کہا لیکن میں نے اپنی مرضی سے سہولیات قبول کرنے سے انکار کر دیا فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں نواز شریف کے خلاف دو ریفرنس کا ٹرائل جیل میں ہوگا احتساب عدالت نمبر ون نواز شریف اور دیگر کے خلاف الازیزیا سٹیل میلز اور فلاکشپ انویسمنٹ ریفرنس کا ٹرائل کرے گی دوسری جانب نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزا کے خلاف اپیلیں آج دائر نہ کی جا سکیں پیر کو اپیلیں دائر کیے جانے کا انکار لاہور میر ویلی نکالنے کا معاملہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تھانا نوہاری گیٹ میں مقدمہ درج راجہ زفر الحق مشاہد حسین سید سمیت درجنو رہنما مقدمے میں نامزد مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل شاہد خاکان اباسی سلمان رفیق کے خلاف شمالی کے انتھانے میں مقدمہ درج شادرہ تھانے میں دو سو پچاس افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج ایمکی ایم نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ایمکی ایم کے کنوینے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ قانون سازی کے لیے ملک میں بیس سے بائیس صوبے بنانے کی کوشش کی جائے پاکستان میں فرسودہ جاگیر درانہ نظام کا خاتمہ کریں گے سمی مازور بلدیاتی نظام دیا گیا جاگیر درانہ نظام جمہوریت کی ضد ہے انصاف پر مبنی حلقہ بندیاں بے حق ضروری ہیں میرٹ پر مبنی نظام کو دوبارہ رائش کیا جائے میزی کمٹو بھی بناو اپنے دن میں لگاؤ اور ان کو فائدے پہنچاؤ اس ملک میں کیا لوٹ پڑی ہوئے کہ چیکس کا پیسہ لٹھایا جائے فیٹرولیوں مصنوعات کے خیمتوں میں اضافی سے متعلقی سپریم کوٹ کے مرمان سابق اور وفاقی بسیر ساکڈار کے گھر گھیرا تنگ ہونے لگا وزارت داخلہ نے ساکڈار کے ریڈ بورن کیس راکی منصوری دیتی ایف آئیے نے ساکڈار کے ریڈ بورن چاری کر دیئے اس آئیے تنگ ہونے لگے کیس میں وزارت داخلہ نے جواب سپریم کوٹ میں شمان کراتا سندھ منی لانڈرن کیس ملزم حسین لوائی اور طاہہ رزا جیڈیشل ریمانڈ پر جیل منتخل تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف استعمال کیا کہ اومنی گروپ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے مزید شواہے بھی کچھتے کرنا ہے منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف مزید تفتیش درکار ہیں گورنر سٹیٹ بینک تاریخ باجوہ کا دو ماہ کی مالیاتی پولیسی کا اعلان شرعہ سود ایک فیصد بڑھا دی گئی شرعہ سود چھ آشاریہ پانچ فیصد سے بڑھا کر سات آشاریہ پانچ فیصد کی گئی تاریخ باجوہ کہتے ہیں کہ مالی سال دوہزار اٹھارہ میں نیجی شعبوں کے گرزوں میں سانسو اٹھانے والوں میں کا اصافہ ہوا نگرہ حکومت کا عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس نا جانے کا اعلان نگرہ وزیر خدانہ شمشاد اختر کہتی ہیں رمہ سال ٹیکس کی وصولی گیارہ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی امنیسٹری سکیم نالاتید اور معاشی مسائل پیدا ہوتے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی بی کے سترہ فیصد تک پہنچ گیا بیرونی ارائیو کے سبب دوپے کی قدر میں کمی ہوئی بی آئی اے نے قبل حاضر پرک کا فلائٹ شرور جاری کر دیا فلائٹ تین سو سے زائد آسمین لے کر کراچی سے مدینہ پہنچ گئی تریسری حج پرواز پی کے سیون زیرو بان سیون سولہ جولائی کو تین سو سے زائد آسمین کو لے کر مدینہ روانہ ہو گھوٹکی میں غیرت کے نام پر گھناؤنی واردات خاتون سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا واقعے کے بعد منظم فرار پولیس مقدمہ درج کر کے کلاش شروع کر گیا چاپانی توفانی بارشیں سلاف سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو سے زائد ہو گئی لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے رسکی آپریشن تیز بارشوں اور سلاف سے لاکھوں افراد پہ گھر ہو گئی بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا عبادی میں قابض بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ترہیگان میں شٹر ڈاؤن ہرٹال بھارتی فوج کی اندھدن فائرنگ سے بودھ کے روز بھی ایک کشمیری شہید ہو گیا تھا